بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے یو پی کے راجبنطری دنیش خٹیک نے استیفہ دے دیا ہے یہ بڑی اور اہم گبر اس وقت یہ آپ کو بتا رہے ہیں یو پی کے راجبنطری ہے دنیش خٹیک جنہوں نے استیفہ دے دیا بڑی اور اہم گبر دنیش خٹیک استیفہ دے دیا ہے تابر توڑ کاروائی بھی کی جا رہی ہے فلال ابھی دیکھا گیا ہے اتر پردیش میں ایک کے بعد ایک الگ الگ ویباغوں میں حلچل سی مچے ہوئی ہے اب یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دنیش خٹیک نے استیفہ دے دیا ہے بڑی اور اہم خبر اس وقت تکی آپ کو بتا رہے ہیں یوپی سرکار کے راجب انتری دنیش خٹیک یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ لگاتار ناراض چل رہے تھے اور اب انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ اپنا جو استیفہ ہے وہ انہوں نے امچہ کے نام پر بھیجا ہے دنیش خٹیک کی سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے اہم خبر اتر پردیش کے راجب انتری دنیش خٹیک نے استیفہ دے دیا ہے پچھلے کئی وقت سے ناراضگی کی خبریں تھی اور جو سوطروں کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ دلی پہنچ کی اپنی ناراضگی ظاہر کر سکتے ہیں سوطروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے بڑی اور اہم خبر اس وقت تک آپ کو بتا رہے ہیں اور دنیش خٹیک جو کی راجب انتری اتر پردیش سرکار میں جب اتر پردیش میں یوگی سرکار بنی جیت کے بعد دنیش خٹیک کو اتر پردیش میں راجب انتری بنایا گیا اور ایک چٹھی دیکھئے جو بات یہاں کی جا رہی تھی کہ کچھ ناراضگی چلی آ رہی تھی ایک چٹھی لکھی ہے دنیش خٹیک نے منیش یادہ ہمارے سا یوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش کیا دنیش خٹیک ناراض تھے ناراضگی کی وجہ کیا تھی اور چٹھی میں کیا لکھا گیا ہے دیکھیں جو امیش شاہ کینڈی گرہ منتری ہیں ان کو دنیش خٹیک میں 19 جولائی کو چٹھی لکھی ہے اس میں ساف ساف لکھا ہے چل سکتی بیبھاگ میں انہیں کوئی کار آونٹک نہیں کیا گیا تھا وہ ایک دلل سماس سے آنے والے وقتی ہیں ایسے میں ان کی اندیکھی کی جا رہی تھی عدیکاری کوئی سوشنا موہیا نہیں کرائے جا رہے تھی نمامے گنگے میں مرشتہ چار کا خلاصہ انہوں نے اس پتر کی جریعے کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ 9 جولائی کو جو تباتلوں میں مرشتہ چار ہوا اس کو لے کر انہوں نے پتر لکھا تھا لیکن جو بیبھاگ کے پرمک سچیم ہیں انہوں نے اب تک انہیں کوئی سوشنا موہیا نہیں کرائی ہے کیول گاڑی دے کر انہوں نے جو بیبھاگی عدیکاری ہیں انہوں نے اپنی جمعیداری پوری کر لیے کہ راجمتری کیول گاڑی پانے کا حق دار ہوتا ہے باقی نہ کسی ساس کی یوزناوں کی بیٹھک کی جانکاری انہیں دی جاتی کاری آوانٹن انہیں ہوا نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ندیسوں پر ادھیکاری کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ انہوں نے اپنی پیڑا بیان کی ہے اس میں نام بھی لکھا ہے جو کمک سچیم سے چاہیئے آنیلگرگ انہوں کا نام لکھا ہے کہ جب انہوں نے جو منتری ہے دینیس کھٹیک انہوں نے ان کو فون کی آنیلگرگ کو اپنے جو انہوں نے لیٹر لکھے تھے اس پر کاروائی کی بات جاننے کے لئے تو ان کے فون کو کارڈ بھی آ گیا ان کی بات کو انسنا کیا گیا انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ بہت بھید بھاپ کیا جا رہا ہے چونکہ وہ دلیس سماس سے آتے ہیں ایسے میں انہیں تبجھوں نہیں دی جا رہی اور چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ اپنے پس سے تیاق پتر دے رہے ہیں ایسا انہوں نے لکھا ہے جو لات میں جلائن ہے کہ جب دلیس سماس کی راجمنتری کی روپ میں میرا کار کرنا دلیس سماس کے لئے بیکار ہے انہیں سب باتوں سے آہت ہو کر میں اپنے پس سے تیاق پتر دے رہا ہوں تو یہ پوری بات ہے دینیز کھٹک نے لکھی ہے کل انہیں جو کاؤنسل کی بیٹک تھی منیشٹر آف کاؤنسل کی بیٹک تھی کے بعد اس بیٹک میں شامل ہونا تھا لیکن اس بیٹک میں سامل ہونے وہ نہیں پہنچے تھے اور سیدھے وہ اپنے جو گرہ چھتر ہیں میرٹ وہاں روانہ ہو گئے تھے اس کے بعد آج وہ اپنے آواز سے نکلے ہیں اس بات کی ہے کہ وہ دلی گئے ہو دلی میں پارٹی آلہ کماز سے ملاقات کا بھی ان کا کارکم ہے حالانکہ اس بات کی پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ جو کینڈی گرہ منتری کو پتر لکھا ہے جو اسطیفہ انہوں نے کینڈی گرہ منتری کو لکھے پتر میں جس کا جکر کیا ہے وہ راجمن بھیجا ہے ابھی اس بات کی کوئی جانکاری کوئی سوشنا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی پیڑا بیان کرنے والا ایک لیٹرہ ضرور لکھا ہے بلکل دیکھیں منیش منیش آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں جس چھتی کے بارے میں بات کی جارہی ہیں وہ چھتی ایک بار یہاں پر بتا دیتے ہیں اور یہ وہ چھتی یہ دیکھ ہے اس چھتی کے بارے میں ذکر کیا جارہا ہے اب اس چھتی کو تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چھتی میں کہا کیا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو پردھان منتری نریندر مودی اور راشتی ادیش جے پی نڈا کا اس میں نام لکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ جل شکتی ویباغ میں دلت سمات کا راجمنتری ہونے کے کارن میرے کسی بھی آدیش پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے اور نہ ہی مجھے کسی بیٹک کی سوچنا دی جاتی ہے نہ ہی ویباغ میں کون کون سی یوجنا ہے ورطمان میں سنچالت ہیں تتہ ان پر کیا کاروائی ہو رہی ہے کوئی سوچنا ادھیکاریوں دوارہ مجھے نہیں دی جاتی ہے یہ اس چٹی میں لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سممندت ویباغ کے ادھیکاری راجمنتری کو کیول ویباغ دوارہ گاڑے اپلپ دکرا دینا ہی راجمنتری کا ادھیکار سمجھتے ہیں اور اتنے سے ہی راجمنتری کے کرتویوں کا نروہن ہو جاتا ہے یہ سمجھ لیا جاتا ہے اس کو یہاں پر پاؤس کیجئے یہاں پر روکیے اور اس کے بعد مین پوائنٹ جو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس میں جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں ایک دلت جاتی کا منتری ہوں اس لیے اس ویباغ میں میرے ساتھ بہت زیادہ بید بھاو کیا جا رہا ہے یہ پوائنٹ آپ یہاں پر دیکھیں گے اس پسٹ طور پر یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادہ بید بھاو یہاں پر کیا جا رہا ہے مجھے ویباغ میں ابھی تک کوئی ادھیکار نہیں دیا گیا اسی لئے میرے پتروں کا جواب نہیں دیا جاتا ہے میرے دوارہ لکھے گئے پتروں پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے اس ویبھاگ میں یہاں پر آپ دیکھئے یہ لکھا ہے اس ویبھاگ میں نمامی گنگی یوجنہ کی اندر بھی بہت بڑا برشتہ چار فیلا ہوا ہے جو گراؤنڈ پر جانے پر پتا چلتا ہے اور جب میں کوئی شکایت کسی بھی ادھکاری کے برد کرتا ہوں تو اس پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے چاہے تو اس کی کسی ایجنسی سے جات بھی کرائی جا سکتی ہے یہ ایک چٹی میں لکھا گیا ہے دینش کھٹی کی طرف سے پردان منطری ڈرین درمودی اور گریہ منطری امیر شاہ کے لیے چٹی یہاں پر لکھی گئی ہے